مہراشتر کی ستہوے لگتار قیاس یہی لگائے جا رہے ہیں کہ پانچ ججوں کے فیصلے سے شندے گھٹ کی ہار ہوگی کیونکہ ادب گھٹ کافی کانفیڈنس نظر آ رہا ہے لیکن لگتار یہی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ شندے کے پاس دو تہائی بہومت ہے اور چناو آیوگ بھی اس مسئلے پر سنوائی جاری رکھا ہے لیکن سپریم کورٹ نے بھی پانچ ججوں سے مدد مانگی تھی اور اب پانچ ججوں نے چناو آیوگ سے مدد مانگی ہے جی ہاں لگتار سپریم کورٹ کے سیجائے انویر امرہ کچھ بڑے فیصلے دے رہے تھے دونوں ہی معاملوں پر دونوں ہی پخشوں کے فیصلوں پر لیکن اب چناو آیوگ نے بھی صاف کر دیا ہے کہ سمویدھانک روپ سے سمبل پر یعنی چناوی سمبل پر فیصلہ دینا ان کے لیے بہت بڑے ذمہ داری ہے اسی وجہ سے لگاتار قیاس یہی لگائے جا رہے کہ پانچ جج کے فیصلے سے پہلے کیا چناو آیوگ اپنا فیصلہ سناتے ہیں لیکن ابھی انتظار ہے تو صرف اور صرف ادھر چھاکرے کے ایک بڑے قدم کا دراصل ادھر گھٹ نے ابھی تک کئی دستاویج نہیں سوپے ایسی جانکاری سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے انہیں چار ہفتے کی محلت دی گئی اور چار ہفتے کی محلت ملنے کی وجہ سے ستمبر کے 23 ستمبر تک یہ معاملہ ٹلتا نظر آیا لیکن اس بیچ سپریم کورٹ نے پہلے مدد مانگی تھی چناو آیوگ کے وکیل سے کہ آپ کی کیا رائے ہیں اس مسئلے پر کیونکہ جو کچھ بھی سیاست ہوئی انوچھے دست دل بدل کے تحت کیا معاملہ سنایا جانا چاہیے کیا فیصلہ لیا جانا چاہیے لیکن اب وہی کچھ یہاں پر فیصلہ کیا سکتے ہیں چناو آیوگ بھی یہاں پر سناتا نظر آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے جو معاملہ پانچ ججو کو ٹرانسفر کیا سبھی جسٹس اس معاملے پر باری باری شندے اور ادھب گھٹ کی سنوائی کو سنتے نظر آئے دونوں پکشوں کی دلیلوں کو سنا اب ایسے میں دیکھنا یہی دلچسپ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ادھب گھٹ یا شندے گھٹ کس کی جیت ہوتی ہے کیونکہ پانچ ججو نے بھی یہی بات کہی کہ چناو آیوگ ابھی اس مسئلے پر کوئی فیصلہ نہ سنائے لیکن وہی دوسری طرف لگاتار شندے گھٹ یہی سفارش کر رہا ہے کہ کم سے کم سیمبل پر تو فیصلہ دے دے یعنی چناوی سیمبل پر تو فیصلہ دے کیونکہ بی ایم سی چناو نزدیک ہے اور کچھ سیٹے بھی بیچ میں کھالی بھی ان پر بھی دوبارہ چناو ہونے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی دعوے داری کر سکتے ہیں چناوی سیمبل کے ساتھ لیکن اب دیکھنا یہی دلچسپ ہوگا کہ کیا فیصلہ آتا ہے کوٹ کا اور کوٹ کے فیصلے سے کس کو سب سے بڑا جھتکہ لگتا ہے شندے گھٹ یا ادھب گھٹ کو اس پر آپ کی کیا رائے لیکن ابھی تک دیکھا جائے تو شندے گھٹ کے لیے ہی کہیں نہ کہیں خلاب جاتا نظر آیا کیونکہ پہلے چناو آیوگ نے ادھب گھٹ کو محلت دی کوٹ نے دونوں پکشوں کی دلیلیں سنی اور ابھی تک شندے گھٹ کے پاس بہومت ہونے کے باوجود بھی ابھی تک سرکار پر فیصلہ نہیں دیا اور شندے گھٹ اسی کے لیے بہت زیادہ کہیں نہ کہیں ایکسائٹیڈے کی فیصلہ کیا آتا ہے نیکسٹ نائن نیوز روم کی ریپورٹ